ممتاز مفتی کی معروف کتاب ہند یاترا فرنٹیئر میل جب مجھے پتا چلا کہ ہم فرنٹیئر میل سے دلی جا رہے ہیں تو میں اس قدر مشتعل ہوا کہ مجھے پسینہ آ گیا ارے تو ہم فرنٹیئر میل سے سفر کر رہے ہیں میری زندگی میں فرنٹیئر میل کی حیثیت ہمیشہ ایسے رہی جیسے دہاتی کے لیے میلہ ہو بلکل ایسے جیسے گجنہ والا کے اردگرد کے دور دراز گاؤں والوں کے لیے بے ساکھی کے میلے کی ہوتی ہے مجھے یاد ہے انیس سو باتیس میں ٹریننگ کرنے کے بعد میری پہلی تائیناتی خانے وال میں ہوئی تھی وہ خانے وال یہ خانے وال نہ تھا جو آج دکھائی دیتا ہے ان دنوں ابھی نہر نہیں چلی تھی سبزے کا نام و نشان نہ تھا ریت ہی ریت ریت ہی ریت زمین کی جگہ ریت کے ٹیلے تھے جو روز شکل بدلتے رہتے تھے قصبہ خود ریت کا ٹیلہ تھا جہاں ہر جگہ ریت ہی ریت تھی ہوا میں ریت سڑکوں پر ریت گھروں میں ریت علماریوں میں ریت کھانے میں ریت مو میں ریت آنکھوں میں ریت توفان رنگ و بو وہ مدرسہ جہاں میں پڑھا تھا ریلوے اسٹیشن کے بلکل قریب تھا ریلوے ٹائم ٹیبل بنانے والوں نے ہم پر یہ احسان کر رکھا تھا کہ فرنٹیر میل کی آمد کا وقت تفریح میں پڑھتا تھا جو ہی ریسز کی گھنٹی بچتی دو ایک ٹیچر تفریح کے لیے اسٹیشن کی طرف اٹھ بھاگتے پلیٹ فارم ٹکٹ خریدنے کی ضرورت نہ تھی چونکہ ریلوے کے بابوں کے بچے خانی وال کے کلوتے مدر سے گورنمنٹ ہائی سکول میں پڑھتے تھے اسٹیشن پر پہنچ کر ہم اتمنان کا سانس لیتے کہ ابھی فرنٹیر میل نہیں آئی ساتھ ہی فکر دامنگیر ہو جاتا کہ کہیں زیادہ لیٹ نہ ہو ایسا نہ ہو کہ تفریح تفریح کے بغیر ہی گزر جائے ان دنوں خانی وال کا اسٹیشن بہت بڑا اسٹیشن تھا جتنا بڑا تھا اتنا ہی ویران خانی وال خالی اسٹیشن ہی اسٹیشن تھا پیچھے قصبہ برائے نام تھا لیکن اسٹیشن جتنا بڑا تھا اتنا ہی ویران تھا اڑتی ریت میں بابو بھوت بنے پھرتے قلی مو پر سافہ باندھے پھرتے مسافر تو کبھی کبھار نظر آتے تھے پلیٹ فارم آہیں بھرتا رہتا تھا ہوا سیٹیاں مارتی ماحول دھندہ لود جب دور سے فرنٹیر میل کی کوک سنائی دیتی تو ہم یوں اٹھ کر بیٹھ جاتے جیسے آج کل کے نوجوان کو کوک کی بوتل مل گئی ہو پھر ایک چٹی سفید ٹرین زون زون سے سٹیشن میں داخل ہو جاتی جیسے مٹیالے اندھیرے میں سے روشنی کی کرن نکل آئے اس پر ہمارے دل دھک دھک کرنے لگتے اور ہم دیوانا وار اٹھ کر ٹرین پیمائی کرنے لگتے چہرے ہی چہرے گورے چہرے تیکھے چہرے کتابی چہرے گول چہرے غمگین چہرے متبسم چہرے آنکھیں ہی آنکھیں شرماتی آنکھیں ڈولتی آنکھیں جھکی جھکی آنکھیں چار آنکھیں مرچیلی متقلم دیکھتی چھیڑتی آنکھیں دفتن اس ریتیلے سہرہ میں ایک طوفان رنگ و بو انگڑائیاں لینے لگتا ہم ان نظاروں کو بھوکی نظروں سے یوں سمیٹتے تھے جیسے بکری درختوں کے پتوں کو نگل کر سمیٹتی ہے تاکہ فرصت میں جگالی کر سکے خانے وال میں ہمارے دو ہی مشاغل تھے فرنٹیئر میل کی پھول پتیاں پھر جگالی ہی جگالی جب ہم امریسر اسٹیشن میں داخل ہوئے تو پلیٹ فارم پر سواریاں بیٹھی تھیں میں نے غور سے ان کا جائزہ لیا یہ فرنٹیئر میل کی سواریاں نہیں ہو سکتی یہ تو کسی لوکل کی سواریاں نظر آ رہی ہیں کسی برانچ لائن کی پھر جب گاڑی پلیٹ فارم میں داخل ہوئی تو اس کی چال دیکھ کر ہی مجھ پر اوس پڑ گئی یہ فرنٹیئر میل نہیں ہے وہ تو مورنی کی طرح چلا کرتی تھی اور یہ یہ تو یوں چھک چھک چلی آ رہی ہے جیسے مال گاڑی ہو پھر اس کا رنگ بھی تو سفید نہیں ارے یہ تو بالکل ہی ڈب کھڑ بھی ہے اور پھر سواریاں اتنی صحت مند سواریاں نہ دھان پان نہ نخنانہ نہ زاکت صحت تو بڑی انٹریکٹیو چیز ہے بوگیاں اتنے میں ہمارے لیڈر صاحب آ گئے السلام علیکم انہوں نے بڑی گرم جوشی سے کہا سب لوگ آ گئے ہیں کیا ابھی آپ سوار نہ ہوں ہم نے دو بوگیاں ریزرف کرائی ہیں وہ عام بوگیاں نہیں ہیں بلکہ سلیپر ہیں تاکہ آپ آرام سے سو سکیں ذرا ٹھہریے ابھی بوگیاں لگیں گی پہلی بوگی لگی تو تمام ظاہر اس کی طرف لپکے اشواق حسین نے میری آستین پکڑ لی اور بولا اس میں بے سبروں کو جانے دو ہم دوسری بوگی میں بیٹھیں گے میں رک گیا اور بوگی کو دیکھنے لگا بوگی کا رنگ نہ کریم تھا نہ براؤن پتہ نہیں کیا رنگ تھا یوں لگتا تھا جیسے پینٹ کی جگہ زنگار لگایا ہوا ہو یہ بوگی فرنٹیئر میل کو لگا رہے ہیں کیا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا اس میں فرنٹیئر میل کا اپمان ہے فرنٹیئر میل تو رنگ روپ کی گاڑی ہے اس میں زنگار کیسے لگ سکتا ہے ظاہرین سامان اٹھائے بوگی پر حملہ آور ہو رہے تھے لیڈر اپنی شیرین آواز میں ہدایہ جاری کر رہے تھے حضرات بہتر ہوگا کہ آپ اپنے اپنے گروپ بنا لیں تاکہ سفر میں آسانی ہو ہم نے آپ کے آرام کے لیے عام بوگیاں ریزرو نہیں کروائیں بلکہ سلیپرز ریزرو کروائیں ہیں تاکہ آپ سفر میں آرام سے سو سکیں شاباش آرام سے اتمنان سے سوار ہوں بہت جگہ ہے وقت بھی کافی ہے شاباش لیڈر کے قریب ہی انڈین سیکیورٹی کا ایک گروپ اس گروپ میں چند ایک آدمی وردی میں ملبوس تھے ان کے چہروں پر سنجیدگی اور اکتاہٹ کی سلوٹیں پڑی ہوئی تھیں دوسری بوگی لگی تو ہم اس میں داخل ہو گئے ہمیں کھڑکی کے نیچے کی دو سیٹیں مل گئیں ہم نے ان پر اپنا سامان رکھ دیا بوگی کی لکڑی پتہ نہیں کس نویت کی تھی بے حد میلی اور ڈگ نفاست نام کو نہ تھی بدرنگ بھدے تختے بلکل ہی ننگے اوپر کوئی گردی نہ تھی بوگی کی ایک سمت لمبی غلام گردش تھی یوں سمجھ لیجئے کہ چلنے پھرنے کے لیے کوریڈور تھا برامدہ قسم کا کوریڈور دوسری طرف کوپے قسم کے کمرے تھے چھوٹے چھوٹے کمرے کمرے اور برامدے کے درمیان دیوار نہ تھی کوپے میں آمنے سامنے دو لمبی سیٹیں بنی ہوئی تھی ہر سیٹ غالباً تین آدمیوں کے لیے تھی سیٹوں کے اوپر ایک نہیں دو دو تختیں فول کیے ہوئے تھے جنہیں کھولنے پر کل چھے مسافر آرام سے سو سکتے تھے اشواق حسین نے مجھ سے کہا واہ یہ دیکھو یار ہند نے کوپے کے اطراف میں دو دو تختیں لگا کر سونے کی جگہوں کو دیوڑا کر دیا ہے میں نے اپنی سیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا دیوڑا نہیں دگنا ہماری سیٹ کوپے کے اندر نہیں تھی بلکہ باہر کوریڈور میں کھڑکی کے نیچے تھی کھڑکی کے نیچے بیٹھنے کی دو سیٹیں تھی لیکن دونوں طرف سے تختیں گرا دو تو وہ سونے کی لمبی سیٹ بن جاتی تھی پھر اس سیٹ کے اوپر ایک تختہ بھی تھا سونے کی چھے جگہیں کوپے کے اندر اور دو جگہیں کوریڈور میں یعنی ایک ڈبے میں آٹھ سلیپر جیل گاڑی اشفاق حسین نے کہا واہ یار کیا دماغ لڑایا ہے ہمارے کوپے میں سونے کی صرف چار جگہیں ہوتی ہیں لیکن یار یہ کوپے اتنے بھدے اور اداس کیوں ہیں ایسا لگتا ہے جیسے یہ جیل گاڑی ہو کوپے کے اندر بیٹھے ہوئے زائر کہہ کہا مار کر ہنسے اور بولے یہ جو کھڑکیوں پر لوہی کی سیخیں لگی ہوئی ہیں ذرا انہیں بھی تو دیکھو ارے میں نے حیرت سے اپنی کھڑکی کی طرف دیکھا واقعی کھڑکی پر لوہی کی سیخیں لگی ہوئی تھی فریم پر نہیں کھڑکی پر کھڑکی کے راستے اندر داخل ہونا ممکن نہ تھا نہ ہی سامان اندر آ سکتا تھا عجیب بات ہے اشفاق حسین بولا آخر سیخیں لگانے کی کیا ضرورت تھی کسی نے کہا کھڑکی سے چائے کا پیالہ پکڑنا بھی ممکن نہیں شاید یہ واقعی جیل گاڑی ہو ایک نے کہہ کھا لگایا اور بولا فلال تو ظاہرین کی ہے دوسرے ظاہر نے کہا ظاہرین پر تو اچھا امپریشن ڈالنا چاہیے تھا تیسرے نے کہا شاید یہ سیخیں سیکیورٹی کیلئے ہوں بندوق کی گولی تو بہرحال اندر آ سکتی ہے ہر کوئی کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا کچھ دیر کے بعد اشفاق حسین چل لیا ارے سارے کوپے میں صرف ایک پنکہ ہے واقعی صرف ایک ہے کم از کم دو تو ہوتے ایک کا رخ ادھر کر لیتے ایک کا رخ ادھر ایک ظاہر نے کہا اگر آپ کو گرمی لگتی ہے تو پنکے کا رخ اپنی طرف کر لیجئے اس پر چھوٹی ڈاڑی والا نوجوان نہ جانے کدھر سے نکل آیا وہ بولا یہ پنکے گھومتے نہیں ہیں میرا مطلب ہے ریوالونگ نہیں ایک ظاہر نے کہا نہ گھومیں مگر موڑے تو جا سکتے ہوں گے بس مو موڑ لو چھوٹی ڈاڑی والا پھر بولا مڑتے بھی نہیں فکزد ہیں ہند میں پیڈیسٹلز بھی ریوالونگ نہیں ہوتے بس کھڑے کھڑے چلتے رہتے ہیں ایک موطبر ظاہر نے چھوٹی ڈاڑی والے سے پوچھا آپ کہاں کہ ہیں ہمارے ساتھ تو نہیں آئے چھوٹی ڈاڑی والے نے کہا ساتھ نہیں آیا لیکن ساتھ جا رہا ہوں ظاہر بولا یعنی ہم میں سے نہیں ہیں اور ہم میں سے ہیں یہی نا چھوٹی ڈاڑی والا ہسا اور بولا بلکل بلکل اور پھرتی سے آگے نکل گیا گنتی چھوٹی ڈاڑی والے کے جانے کے بعد اس کی بات چل نکلی ہر کوئی اپنی رائے دینے لگا یہ کمال کا آدمی ہے ہمارے ساتھ نہیں آیا لیکن ہمارے ساتھ جا رہا ہے ایسے تو بہت سے ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں آیا لیکن ہمارے ساتھ جا رہے ہیں مثلا پولیس کے ہیں سیکیورٹی کے ہیں کیا یہ بھی کوئی سیکیورٹی کا ہے کیا پتا یہاں سیکیورٹیاں بھی تو کئی ہیں ممکن ہے پاکستانی سیکیورٹی بھی ہو اشواہ خسین ہسا پھر تو ہم بڑے لوگ ہیں جن کی خبر رکھنے کے لیے اتنے سارے لوگ متعین ہیں ایک ظاہر بولا خاموش گنتی ہو رہی ہے گنتی کیسی گنتی ہماری گنتی جب سے ہم لاہور سے چلے تھے کئی بار ہماری گنتی ہو چکی تھی داتا کے دربار پر بسیں چلنے سے پہلے ڈپٹی لیڈران گنتی فرما رہے تھے ایک دو تین چار پانچ چھ سات نواسی ٹھیک ہے چلو بھئی پھر جب ہم ہند کے بارڈر میں داخل ہو رہے تھے تو سفید کپڑوں میں ملبوس دو آدمی ہمیں گن رہے تھے ہند کی بس میں سوار ہوئے تو تین چار ہندی ہمیں گننے میں مصروف تھے اب فرنٹیئر میل میں گنتی ہو رہی تھی گنتی ختم ہوئی تو کسی ظاہر کی آواز آئی اب غالباً دلی کے سٹیشن پر گنتی ہوگی بھائی وہاں تو صبح و شام گنتی ہوگی اتنی اہمیت زندگی بھر مجھے کبھی نہ ملی تھی کھڑکیوں پر سیخیں بار بار گنتی سات پولیس والے جن کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں دفتن سیٹی وجی اور گاڑی روانہ ہو گئی ننگا کلھارا اشواق حسین کو چپ چاپ بیٹھے دیکھ کر میں گھبرا گیا کہیں سفر کی کوفت کی وجہ سے طبیعت خراب تو نہیں ہو گئی میں اپنی سیٹ سے اٹھ کر اس کے پاس جا بیٹھا اور اسے پوچھا کیا سوچ رہے تو کچھ نہیں کچھ تو ہے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کیا تو نے وہ قد آدم تصویر نہیں دیکھی کون سی وہی جو یہاں امریت سرکسٹیشن پر باہر پورٹیکوں میں بڑے اعتمام سے لگی ہوئی تھی نہیں میں نے توجہ نہیں کی وہ ایسی تصویر نہیں جو توجہ دو تو نظر آئے وہ تو آتے جاتے کہ مو پر تھپڑ مارتی ہے کان لگی ہوئی ہے وہ بکنگ دفتر کے مقابل کیسی تصویر ہے ایک آدمی کی تصویر ہے ٹانگے بھی ننگی دھڑ بھی ننگا صرف ایک لنگوٹی پہن رکھی ہے مہاتمہ گاندی کی ہوگی یار یہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ اگر تصویر لگانی ہی تھی تو مہاتمہ گاندی کی لگاتے میں نے پوچھا تصویر ہے کس کی وہ بولا جس کا مسلک مہاتمہ گاندی سے بلکل متضاد تھا تصویر سے تشدد کی بھراس نکل رہی تھی میں نے کہا اچھا وہ بولا ہاں ننگ دھڑنگ شخص ہاتھ میں کلھڑا وہ تصویر بندہ بیراغی کی تصویر ہے بندہ کو جانتے ہو دفتن مجھے یاد آیا ہاں بندہ میرے رو برو بٹھالے کا مفتیاں محلہ اسر نوہ کھڑا ہوا ہمارے محلے میں دو عمارتیں بہت پرانی تھیں جو مفتیوں کے جدہ امجد نے بنائی تھی ایک کو رنگ محل کہتے تھے دوسری کو شیش محل رنگ محل میں پھر بھی کچھ کچھ رنگ باقی تھا شیش محل میں کوئی شیشہ نہ تھا شیش محل کے نیچے بہت بڑا تہخانہ بنا ہوا تھا اتنا بڑا جس میں پچاس ساٹھ آدمی آسانی سے رہائش کر سکتے تھے ایک دروازہ محلے میں کھلتا تھا جو چوڑ دروازہ تھا باہر سے پتا نہیں چلتا تھا کہ دروازہ ہے دوسرا دروازہ بازار میں کھلتا تھا وہ کونہ دروازہ تھا یعنی دروازے کے عین بیچ میں کونہ بنا ہوا تھا جو آدھا باہر کھلتا تھا اور آدھا اندر تہخانے میں باہر سے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کونہ کے پیچھے دیوار ہو اس وسیع و عریض تیخانے میں ایک مسجد بنی ہوئی تھی پانی کا زخیرہ کرنے کے لئے ایک تالاب تھا جب ہم بچے تھے تو اکثر تیخانے میں جا کر اسے غور سے دیکھتے تھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ شیش محل کے نیچے اتنا بڑا تیخانہ بنانے کی کیا ضرورت تھی اس پر ہمیں محلے کی بڑی بوڑیاں بتایا کرتی ہیں کہ جب بندہ بیراغی شہر پر حملہ کیا کرتا تھا تو سارے مفتی محلے کے بڑے بچے جوان عورتیں اس تیخانے میں چھپ جائے کرتے تھے ہم پوچھتے بندہ کون تھا تھا تو ڈاکو پر مسلمانوں کا بہت بہری تھا اسے سرکار کچھ نہیں کہتی تھی سرکار تو خود اس سے ڈرتی تھی سپاہی بھاگ جاتے اور وہ کئی کئی دن شہر پر براجمان رہتا اور ہم دس دس پندرہ پندرہ دن تیخانے میں چھپے رہتے اتنی وحشت تھی بندے کی میں نے اشواق سے کہا وہ تو مسلمانوں کا بہری تھا وہ بولا ہاں ڈاکو تھا اور مسلمانوں کا بہری تھا میں نے پوچھا کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ تصویر بندے کی تھی وہ بولا ہاں وہ تو یوں اسٹیشن پر ٹنگی ہوئی ہے جیسے کسی نیشنل ہیرو کی ہو اچھا مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اشواق حسین نے کہا ہند تو خود کو سیکیولر کہتا ہے ہاں کہتا تو ہے پھر یہ تصویر پتہ نہیں یہاں اتنے سارے فارنرز آ کر دیکھتے ہوں گے وہ کیا کہتے ہوں گے میں نے کہا ہٹاؤ یار جو مرضی ہے کہے جو مرضی ہے کرے ہند بہت بڑا ملک ہے بہت بڑی قوم ہے دنیا کی تیسری طاقت بننے کے خواب دیکھ رہا ہے جو طاقتور ہوتے ہیں ان پر اخلاق عائد نہیں ہوتا یہ نیکی شرافت اخلاق زمیر غریب ملکوں کے زیور ہیں گاڑی چھکا چھک چلی جا رہی تھی باہر گھٹا ٹوپ اندھیرہ تھا ہوا چل رہی تھی میں نے اپنے پاؤں لوہے کی سیخوں کے ساتھ لگا رکھے تھے پاؤں کو تھنڈی ہوا لگ رہی تھی جس کی وجہ سے میں کوپے کے پنکھے سے بے نیاز تھا سیوہ کار لالا جی اس وقت مجھے صرف ایک دکھ لگا ہوا تھا کاش کہ یہ گاڑی صبح کے وقت امرتصر سے روانہ ہوتی امرتصر سے امبالے تک تمام علاقوں اور شہروں کی یادیں میرے دل میں چٹکیاں بھر رہی تھی ہر علاقے کا رنگ اور خوشبو میرے ذہن میں محفوظ تھے ہر چھوٹے سے چھوٹا اسٹیشن میری یادوں کے آسمان پر تارے کی طرح ٹمٹما رہا تھا ظالموں یہ کیا کیا کہ مجھے رات کی گاڑی میں سوار کر دیا اگر بتیس سال بعد میں انجانے پہچانے علاقوں کو ایک نظر دیکھ لیتا تو تمہارا کیا بگڑ جاتا یہاں ماجہ کا علاقہ تھا دعابے کا علاقہ تھا پرے مالوہ تھا ماجہ پنجاب کا دل تھا پنجاب کے جانے پہچانے لوگ گیت بلیے کا وہ بول میرے کانوں میں گونجنے لگا بلیے نیم ماجہ دی بند بوتلے کیا خوبصورت تشبیح تھی یہ وہ علاقہ تھا جہاں شجاعت دلیری اور بہادری سب سے عظیم وصف تھے جہاں صحت مندی حسن سمجھی جاتی تھی جہاں حسین عورت وہ تھی جس کے گال میں خون کی سرخی جھلکتی تھی جو باہ پکڑ لیتی تو چھڑانی مشکل ہو جاتی جو شرماتی تھی لبھاتی تھی آنکھیں جھکا لیتی تھی لیکن ہر بات پر نہیں ہر کسی کے سامنے نہیں صرف وہاں جہاں رضا مندی اسے مجبور کر دیتی مجھے موگا کا ہسپتال یاد آ گیا لاتا یاد آ گئی موگا کا ہسپتال آنکھوں کے علاج کے لیے سارے پنجاب میں مشہور تھا وہاں کے ڈاکٹر لالا ہرچر انداز بہت بڑے سیوک تھے ان کی زندگی کا مقصد عوام کی خدمت کرنا تھا انہوں نے اپنی ساری زندگی اس کے لیے وقف کر رکھی تھی اتفاق سے میرا مامو ذات بھائی ڈاکٹر امانت علی موگا میں تائینات ہو گیا ان دنوں میں امانت سے ملنے موگا گیا ہوا تھا امانت کا کوارٹر ہسپتال کے آہاتے میں ہی تھا وہ صبح ڈیوٹی پر گیا تو میرا خیال تھا کہ جلد فارغ ہو کر گھر آ جائے گا دوپہر کو اس نے کمپاورڈر کے ہاتھ کے ہلوا بھیجا کہ میں کھانے پر نہ آ سکوں گا شام کو وہ پانچ بجے کے قریب گھر آیا تو میں پنجے جھاڑ کر اس کے پیچھے پڑ گیا میں نے کہا واہ یار یہ عجیب نوکری ہے کہ صبح کے گئے اب آئے ہو وہ ہسنے لگا اور بولا ڈاکٹر ہرچر انداز نہ خود آرام کرتا ہے نہ مجھے آرام کرنے دیتا ہے وہ نوکری نہیں کر رہا خدمت خلق کر رہا ہے کوئی بھی کوئی بھی کیس آئے کسی بھی وقت آئے دن ہو یا رات شرط یہ ہے کہ فوری نویت کا ہو لالا جی ہسپتال میں حاضر ہو جاتے ہیں ابھی ہم آدھا گھنٹہ ہی اکٹھے بیٹھے ہوں گے کہ باہر شور مچ گیا وہ بازار میں بے ہوش پڑی ہے اس کی حالت اچھی نہیں گاڑی بھیجو گاڑی بھیجو لاتا لاتا ماجے کی ایک نوجوان بیٹی تھی جو موگا سے پچاس ساٹھ میل دور کھپرا گاؤں میں رہتی تھی جہاں نہ سڑک تھی نہ پکڈنڈی صرف جھاڑیاں اور ریت جوانی ٹوٹ کر آئی تھی ایسی جوانی جو صرف غریبوں محنت کشوں اور آرام و آسائش سے محروم کٹھن زندگی گزارنے والے لوگوں پر آتی ہے وہ حسین تھی لیکن اس کا حسن محذب علاقوں جیسا حسن نہ تھا وہ صحت کا حسن تھا جوانی کا حسن تھا وہ اس میں بامسمہ تھی جیتی جاگتی لات تھی شاید اسی لئے اس کا نام لاتا تھا اسے دیکھ کر مجھے پنجاب کے اس لوگ گیت کے بول کا مفہوم سمجھ میں آیا تھا سلفیدی لات ورگی جب وہ جوان ہوئی تو ماجے کے کئی مردوں نے پیغام بھیجے یہاں تک کہ ماباب زچ ہو کر رہ گئے لاتا نے سب رد کر دیئے علاقے کے جوان خار کھا کر بیٹھے رہے پھر جب لاتا نے دور کے علاقے کے ہیرہ کو پسند کر لیا تو گاؤں والے غصے سے بھوت بن گئے اور ایک دن صبح نو بجے کے قریب جب وہ پانی بھرنے جا رہی تھی تو ایک چاہنے والے نے یہ کہہ کر کہ لاتا تو میری نہیں ہوگی تو ہیرہ کی بھی نہیں ہوگی اس کے پیٹ میں چھرا بھونگ دیا لاتا نے اپنے کٹے ہوئے پیٹ کو ہاتھ میں پکڑا اور موگا کی طرف اٹھ بھاگی اگر موگے پہنچ گئی تو ہیرہ کو دیکھ لوں گی نہیں تو صبح نو بجے سے بھاگتی رہی بھاگتی رہی شام کے پانچ بجے وہ موگا کے قصبے میں داخل ہو گئی پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے پر ایسا ہوتا ہے کہ منزل پر پہنچ کر ہمت جواب دے جاتی ہے موگا کے بازار کی پہلی دکان کے سامنے پہنچ کر اس نے ہیرہ کا نارہ لگایا اور پھر بازار کے درمیان میں ڈھیر ہو گئی جب لاتا کو ہسپتال میں لائے تو وہ پھر ہوش میں آ چکی تھی میں نے اسے دیکھا اور حیران رہ گیا اگرچہ اس کے جسم سے سارا خون نکل چکا تھا چہرہ حلدی کی طرح تھا پھر بھی اس کی آنکھیں لاتا مار رہی تھی چہرہ یوں وقار سے بھرا ہوا تھا جیسے کسی شہزادی کا ہو ہیرہ میز پر پڑے ہوئے وہ ڈاکٹر لالا ہرچرندہ سے کہہ رہی تھی ویک ڈاگدارہ مجھے شیشی نہ سنگانا بے ہوش نہ کرنا جو میں بے ہوش ہو گئی تو پھر ہیرے کو کیسے دیکھ سکوں گی تو اسی طرح تروپے لگا دے ڈر نہ ڈاگدارہ حوصلہ کر جلدی تروپے لگا دے جلدی میرے پاس مولت نہیں پر میں نے ہیرے سے ملنا ہے وہ آئے گا ضرور آئے گا ایک بار میں اس کے مونڈے پر سر رکھ دوں پھر جو ہونا ہو جائے لگا تروپے جلدی کر اور لالا جی اس کے روبرو یوں سر جھکائے کھڑے تھے جیسے بچہ سر جھکائے کھڑا ہوتا ہے پھر آپریشن روم میں دونوں ڈاکٹر کمپاؤنڈر نرس اور میں کھڑے تھے لالا جی نے مجھے وہاں رکنے کی اجازت دے دی تھی انہوں نے لاتا کی اتڑیاں سب باہر نکالی ہوئی تھی اور وہ عدویات سے انہیں دھو رہے تھے اور لاتا کھلی آنکھوں سے بٹر بٹر دیکھ رہی تھی خون اور جسم کے آزہ دیکھ کر میرا سر چکرانے لگا طبیعت مالش کرنے لگی اور میں گھبرا کر کمرے سے باہر نکل آیا جب ڈاکٹر امانت گھر آیا تو میں نے پوچھا بولو لاتا کیسی ہے امانت بولا آپریشن ہو گیا میں نے پوچھا ٹھیک تھاک وہ بولا ہاں لیکن میں نے پوچھا لیکن کیا وہ بولا مشکل ہے کہ وہ بچے میں غصے میں غر آیا کیوں وہ بولا خون بہت نکل چکا ہے صبح نو بجے سے شام تک اہم مشکل ہے اس رات سونا ممکن نہ تھا میرے لئے تو لیٹنا بھی مشکل تھا ایک استراب تھا ایک بیچینی تھی یوں جیسے لاتا میری ہو پھر صبح صویرے ایک چنگھاڑ گونجی جیسے زخمی شیر دھارتا ہے لاتاں یہ چنگھاڑ صرف ہسپتال ہی میں نہیں سارے موگا میں سنائی دی میزوں پر پڑے ہوئے گلاس جلترنگ کی طرح بجے سب لوگ جاگ اٹھے لاتاں جا چکی تھی اور ہیرہ زخمی شیر کی طرح اس کے سرحانے دھاڑ رہا تھا جگنوں کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے میں چونکا ہیں یہ کیا باہر گھپ اندھیرے میں لاتاں روشن تھی میں اٹھ کر بیٹھ گیا روشن لاتاں جس تیزی سے سامنے آئی تھی اسی تیزی سے غائب ہو گئی یہ کیا شیئر تھی جو گھور اندھیرے میں لاتا کی طرح روشن تھی کیا یہ اسٹیشن کی روشنی تھی چھوٹے اسٹیشن تو تمام گل پڑے تھے کیا یہ جگنوں تھے پھر دفتن لاتا چمکی میں اٹھ کر بیٹھ گیا یہ لاتا بہت تیز تھی اور سامنے دور اسٹیشن کے مقام سے ہٹ کر تھی تیسری بار جب وہ سامنے آئیں تو گردو پیش کچھ کچھ نظر آئے وہ گاؤں یا ڈیروں کے کچھ گھروں دے تھے جن کی چھتوں پر بجلی کی ٹیوبیں لگی ہوئی تھی خوب بہت خوب میں نے سوچا ہند نے گاؤں گاؤں بجلی پہنچا رکھی ہے اور سکھوں نے سیکیورٹی کے لیے چھتوں پر بڑی بڑی ٹیوبیں لگا رکھی ہیں اب ہم دعابے کے علاقے سے گزر رہے تھے جب میں مدرسے میں پڑھا کرتا تھا تو جغرافیہ کی کتاب میں دعابوں کا ذکر آتا تھا دعابہ وہ علاقہ ہوتا ہے جو دو دریاؤں سے گھرا ہوا ہو یہ دعابہ دعابہ بست جالندھر کے نام سے مشہور تھا جو بیاس اور ستلچ کے درمیان کے علاقے میں واقع تھا دعابہ مجھے دعابے والوں سے بڑا لگاؤ تھا ان میں ایک مٹھاس تھی ایک رواداری تھی ان کے لباس بڑے سادہ ہوتے انداز میں تفاخر نہ ہوتا ان کی مئے اخروٹ کے چھلکے کی طرح سخت نہ تھی بلکہ آلو کے چھلکے جیسی نرم نرم تھی ان میں ٹی نہ تھی نمائش نہ تھی دکھاوا نہ تھا میرا جی چاہتا تھا کہ میں جالندھر دیکھوں اور کچھ نہیں تو ریلوے سٹیشن ہی سہی مجھے جالندھر کا گڑ بہت پسند تھا اور پھر وہاں کے لوگ ان کی بولی میں روئے میں اسی گڑ کی چاشنی تھی جالندھر دعابے کا دل تھا وہی سادگی وہی بے تکلفی وہی خلوس وہی خربت پتہ نہیں یہ علاقے کے پانی کا اثر تھا یا ہوا کا پھر پھلور تھا پھلور کے اسٹیشن کو میں بڑے اعتمام سے دیکھا کرتا تھا صرف اس لیے کہ اس پر چھت پڑی ہوئی تھی جب گاڑی اسٹیشن میں داخل ہوتی تو یوں لگتا جیسے کسی لمبے چوڑے بند ہال میں داخل ہو گئے ہوں جب گاڑی پھلور سے چلتی تو میں کھڑکی سے لٹک لٹک کر دیکھا کرتا کہ کب پھلور کا قلعہ آئے قلعہ میں ان دنوں تھانے داروں کی تربیت ہوا کرتی تھی تھانے دار میرے لیے ان دنوں بہت ہی بڑا عہدہ ہوتا تھا ڈپٹی کمیشنر سے بھی بڑا ایک اونچا لمبا مرد باروب چہرہ گھورتی پیشانی شخص سے بھری ہوئی آنکھیں اور مروڑی ہوئی موچیں مجھے تھانے دار سے ڈر آتا تھا ساتھ ہی وہ میرے لیے بڑا جازب توجہ عہددار تھا تھانے دار سے ڈر تو مجھے اب بھی آتا ہے لیکن اب وہ جازب توجہ نہیں رہا اب مجھے اس پر ترس آتا ہے ڈر اور ترس میرا جی چاہتا تھا کہ میں جالندر دیکھوں وہاں کا گڑھ کھاؤں وہاں کی شدھ بولی سنوں جالندریوں سے بات کروں ان کے پاس بیٹھوں لاہور کے نور بابا کہا کرتے تھے پتر مٹی تو ایک ہی ہوتی ہے پھر بھی مٹی مٹی میں بڑا فرق ہوتا ہے جالندر کی مٹی میں اتنی مٹھاس تھی جیسے شکر میں ہوتی ہے وہاں کے لوگ مٹھاس سے چپ چپ کرتے تھے وہاں کی سبزیوں میں تلقی نہیں ہوتی تھی شلجم اتنے میٹھے تھے کہ گورا فوج انہیں دیسی سیپ سمجھ کر کھایا کرتے تھے لاہور میں ہنڈیا میں چھٹکی بھر مرچ ڈالو تو کھاتے ہوئے سی سی کرو جالندر میں ہنڈیا میں دو چھٹکی مرچ ڈالو تو بھی سالن میٹھا ہی رہتا تھا میرا جی چاہتا تھا کہ میں پھلور کا سٹیشن دیکھوں کیا اب بھی اس پر وہی چھت قائم ہے کیا اب بھی ایسے لگتا ہے جیسے گاڑی سٹیشن کی جگہ ہال کمرے میں داخل ہو گئی ہو کیا پھلور کا قلعہ اب بھی موجود ہے کیا اس میں اب بھی تھانے دار رہتے ہیں جن کی موچیں اسی طرح مروڑی ہوئی ہیں ایک دن میں نے نور بابا سے پوچھا بابا جی تقسیم سے پہلے آپ دعابے میں رہتے تھے کیا وہ بولے ہاں پتر وہ بولے ہاں پتر میں نے پوچھا کیا گاڑی میں آئے تھے وہ بولے نہیں پتر پیدل آئے تھے میں نے پوچھا اکیلے پیدل نہیں پتر بہت بڑا جتہ تھا ساتھ ہمارے مرید تھے میں نے پوچھا کتنی دیر میں پہنچے تھے کہنے لگے مہینے سے زیادہ ہی لگ گیا تھا میں نے کہا سڑکوں پر اکاوٹے ہوں گی نا کہنے لگے نہیں پتر کھیتوں جھاڑیوں اور رکھوں سے آئے تھے میں نے کہا وہ کیسے بابا جی کہنے لگے پتر ساری رات چلتے تھے سارا دن چھپے رہتے تھے روز ہم پر حملے ہوتے تھے رات کے اندھیرے میں ہم شہیدوں کو دفناتے نمازے شہدہ ادا کرتے پھر چل پڑتے میں نے پوچھا ایک مہینہ حملے ہوتے رہے بابا جی وہ بولے ہاں پتر میں نے پوچھا کتنے شہید ہوئے بابا جی وہ بولے جب چلے تو ہزار کے قریب تھے جب پہنچے تو سو سے کم تھے یہ تھے دعابے کے لوگ خود مر گئے لیکن اپنے مرشد کو پاکستان پہنچا گئے دودھیا جوڑا لدھیانے اور امبالے میں میں نے زندگی کے کئی ایک سال گزارے تھے امبالے میں میں جوانی کی اولین بیداری سے شناسہ ہوا تھا کیا آپ بھی وہاں پنکھے کا میلہ ہوتا ہے پنکھے کا وہ میلہ جس نے پہلی مرتبہ میرے بے نام بے منزل جذبات کو ہوا دی تھی مجھ میں ایک انجانی بے چینی پیدا کی تھی پھر اس آوارہ بے چینی کو ایک رخ مل گیا تھا ایک مدہ ایک منزل یہ مدہ دو گورے چٹے پاؤں تھے جو یوں تہ کیے پڑے رہتے تھے جیسے جوتوں کی دکان میں شوکیس میں پڑا ہوا ہو پاؤں کا یہ جوڑا ہمارے چوبارے کے مقابل کے گھر کی چھت پر دھوپ میں پڑا رہتا تھا میں کالج سے واپسی پر سیدھا کوٹھے پر پہنچتا کہ اس دودھیا جوڑے کو دیکھوں کئی ایک ہفتے میں اس دودھیا جوڑے کو دیکھتا رہا دیکھتا رہا اس جوڑے کی مالکہ مجھے کبھی نظر نہ آئی تھی میں اس دودھیا جوڑے میں جو بڑی نفاست سے تیہ کیا دھرا رہتا تھا اس قدر کھو گیا کہ مجھے مالکہ کا خیال ہی نہ آیا تھا ان دنوں امبالہ چھاؤنی میں میں پیس میموریل کالج میں پڑھتا تھا کیا اب بھی بی ڈی پی ایم کالج اسی استبل میں واقع ہے جس میں وہ ان دنوں چل رہا تھا کیا اب بھی شہر کے لڑکے سبح سویرے کالج میں پڑھنے کے لیے چھاؤنی جاتے ہیں کیا اسی طرح سائیکلوں کا ایک جلوس نکلتا ہے جیسا ان دنوں نکلا کرتا تھا اسی امبالے میں میں نے پہلی مرتبہ اپنی ٹین ایج محبوبہ کو بی بی شو میں دیکھا تھا گورہ چٹہ مسکراتا چہرہ متقلم آکھیں اور گھنگریالے بال صوفی کی بہن تانی یوں میری ٹین ایج محبت پاؤں کے جوڑے سے چل کر چہرے تک آ پہنچی تھی اور میں نے اسے اپنے سینے پر لٹکا لیا تھا اور پھر امرت سر میں جا کر اس کی تلاش میں سرگردہ پھرتا رہا تھا میرا جی چاہتا تھا کہ امبالے شہر کے سٹیشن کو جی بھر کر دیکھوں گاڑی فرارٹے بھرتی جا رہی تھی باہر نہ جالندھر تھا نہ پھلور تھا نہ امبالہ تھا صرف گھپ اندھیرہ تھا گاڑا گھپ اندھیرہ اسٹیشن آتے تو تھے لیکن آتے ہی چل پڑتے گاڑی رکھتے ہی پھر چل پڑتی اور ہماری بوگی کا جغرافیہ کچھ اس قسم کا تھا کہ وہ لازمن اسٹیشن کے ویران حصے پر رکھتی ایسی جگہ جہاں اسٹیشن کے نام کا کوئی بورڈ نہ لگا ہوتا مشکل یہ تھی کہ میں کھڑکی سے سر نکال کر باہر لٹک کر اسٹیشن کو اچھی طرح دیکھ بھی نہ سکتا تھا کھڑکی پر لوہے کی سیخیں جو لگی تھی کئی بار میرا جی چاہا کہ بھاگ کر دروازہ کھولوں اور پلیٹفارم پر اتر جاؤں مسئیبت یہ تھی کہ بوگی کا دروازہ بہت دور تھا اور دروازے پر ہندی سپاہی وردی پہنے بندوخ ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا اندر کوپے میں چار زائر سر جوڑے بیٹھے ہوئے تھے شاید باتوں میں محف تھے یا تاش کی بازی ہو رہی تھی نین میں چھچڑا دوسرے کوپے میں لیڈر صاحبان پڑے تھے سردار لیڈر جن کے چہرے پر وجاہت کی مہر لگی ہوئی تھی پیشانی پر وقار کی جھوریاں تھی دہڑی شخصیت کو نورانی جھال بخش رہی تھی سلیپر پر چاکو بنے ہوئے پڑے تھے گویا ان کی شخصیت سے ساری مایہ اتر چکی تھی اس طریقے ٹوٹ چکی تھی ان کی مہ کی ریوڑی سے کڑا کا ختم ہو چکا تھا اور وہ یوں دکھائی دے رہے تھے جیسے کسی پلاسٹک کے گڑے کا اندر کا تاغہ ٹوٹ گیا ہو اور آزا بکھرے پڑے ہو پتہ نہیں کس بزرگ نے کہا تھا نماز بھی کیا چیز ہے جو بڑے چھوٹے اونچے نیچے سب کو عام دربار میں لا کھڑا کرتی ہے نیند بھی کیا چیز ہے جو شخصیت کے امتیازات کی پھونک نکال کر اسے چھچڑا بنا کر رکھ دیتی ہے اس وقت سردار لیڈر کے چہرے کی وجہت ختم ہو چکی تھی پیشانی پر وقار کی جھوریاں ساف ہو چکی تھی اور وہ یوں پڑے تھے جیسے پوٹیٹو چپس سے چپس غائب ہو گیا ہو اور صرف پوٹیٹو ہی پوٹیٹو باقی رہ گیا ہو اس وقت ان سے لیڈری کی مایہ اتری ہوئی تھی عالم دین کی کلغی گری ہوئی تھی سرات مستقیم دکھانے کے زوم کا روغن اترا ہوا تھا سب فیتے کناریاں اتر گئے تھے باقی انسان رہ گیا تھا بے بس بے قس انسان پہلی مرتبہ میں نے اپنے دل میں ان کے لیے ہمدردی کی روح محسوس کی اس سے پہلے جب بھی میں انہیں دیکھتا تھا مروب ہو جاتا تھا اس کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ دیکھنے والا مروب ہو جاتا میں نے کبھی محسوس ہی نہ کیا تھا کہ مروبیت کی اس شوگر کوٹنگ کے نیچے ایک آجز، مسکین، قابل ترس، انسان پڑا ہے اس سے اگلے کوپے میں ہندی پولیس تھی ایک سپاہی ہاتھ میں بندوق تھامے سیٹ پر بیٹھا اونگ رہا تھا کوپے کے اندر دو ایک افسر سادہ کپڑوں میں سیٹوں پر چاکو بنے ہوئے پڑے تھے نیند میں افسری کی چمک دمک مان پڑی تھی تین غروب ہو چکی تھی نیچے سے آجز، بے بس انسان نکل آیا تھا ہندی پولیس کا بھی وہی حال تھا اہلکار سو رہے تھے سپاہی اونگ رہا تھا بے نام سٹیشن دفتن گاڑی رک گئی میرا دل اچھل کر گلے میں آٹ کا سٹیشن آیا ہے میں نے سوچا پتہ نہیں کون سا سٹیشن ہے چلو اندھیرے میں علاقہ نہیں دیکھ سکتا تو سٹیشن ہی دیکھ لوں پلیٹ فارم ہی سہی شاید پھلور ہے ہائے یہ کمبخت سیخیں جو کھڑکی پر لگی ہوئی ہیں نہ ہوتی تو کھڑکی سے سر باہر نکال کر دیکھتا سٹیشن کے بورڈ یا لال ٹینوں پر کہیں تو سٹیشن کا نام لکھا ہوگا لال ٹینیں تو ختم ہو گئیں وہ تو جب کی بات ہے جب بجلی کا دور نہیں آیا تھا جب ہر سٹیشن پر ایک لیمپ روم ہوا کرتا تھا سر شام ہی ایک قلی لیمپوں کو ساف کرتا سٹیشن کی لال ٹینوں کے دیئے باہر نکالتا ان میں تیل بھرتا بتیاں کترتا باہر کے شیشوں کو کپڑے سے ساف کرتا اس زمانے میں باہر کے شیشوں پر سٹیشن کا نام لکھا ہوتا تھا جب اندر روشنی ہوتی تو اسٹیشن کا نام بڑی وضاحت سے نظر آتا تھا اسٹیشن کا نام جاننا ہوتا تو کسی بتی کو دیکھ لیتے اب وہ بات نہ تھی بتیاں تو تھیں لیکن لال ٹینیں نہ تھی باہر کے شیشیں نہ تھے نام نہ تھا نام کے تختے تو صرف دو ہی ہوتے ہیں ایک اسٹیشن کے شروع ہونے پر زمین میں گڑا ہوتا ہے دوسرا ختم ہونے پر نام کیسے دیکھوں میں مایوس ہو گیا پھر دفتن مجھے خیال آیا کہ اسٹیشن کے مین گیٹ پر بھی تو نام لکھا ہوتا ہے مین گیٹ پیچھے رہ گیا تھا چونکہ ہماری بوگیاں فرنٹیر میل کے آگے لگی ہوئی تھی کلی بھی اسٹیشن کا نام نہیں پکار رہے تھے پرانے زمانے میں کلیوں کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ رات کے وقت جب گاڑی پلیٹ فارم میں داخل ہو تو وہ بلند آواز میں اسٹیشن کا نام پکارتے تاکہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے مسافروں کو پتا چل جائے کہ کونسے اسٹیشن آیا ہے اور منزل کتنی دور ہے گاڑی چل پڑی میں اٹھ کر بیٹھ گیا چلو اسٹیشن پر پتا نہیں چلا تو نہ سہی اسٹیشن سے باہر نکلتے ہوئے تو نام کا بورڈ آئے گا اور پتا چلے گا کہ کونسے اسٹیشن تھا جالندھر تھا کہ پھلور تھا کہ لدھیانہ تھا بورڈ 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 میں بورڈ کی تاک میں بیٹھا تھا ارے یہ کیا بورڈ پر پتا نہیں کیا چیچوں کی ملیہ بنائی ہوئی تھی نام نہیں تھا نہ انگریزی میں نہ اردو میں اوفو یہ ہندی ہوگی ارے مہاراج یہ کیا غزب کیا کہ اردو کو بالکل ہی تیاغ دیا اگر بورڈ کے کسی کونے میں اردو میں اسٹیشن کا نام لکھ دیتے تو مجھے پتا چل جاتا مجھے کتنی خوشی ہوتی پرانی یادیں تازہ ہو جاتی سوکھے ہوئے پھول پھر سے تازہ ہو جاتے آپ کا کیا بگڑ جاتا مہاراج کس کی اردو مہاراج یہ کیا کیا آپ نے کہ اردو کا بی مار کر رکھ لیا آپ نے سمجھا کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے لہٰذا اس کا نام و نشان نہ رہے نہ مہاراج اردو مسلمانوں کی زبان تو نہ تھی مسلمانوں کی ہوتی تو سندھ کی زبان ہوتی ملتان کی زبان ہوتی مسلمانوں کی زبان تو فارسی تھی مہاراج جو مغنوں کے دور میں بھی رائج تھی اردو کو تو اس لیے رائج کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کا فارس سے جو تمدنی بندھن تھا اسے کاٹ دیا جائے تاکہ وہ ہند کو اپنا دیش سمجھیں اور بدیشی رنگ کو تیاغ دیں ظاہر ہے کہ رابطہ کاٹنے کا کام سر انجام دینے میں مسلمانوں کا فائدہ تو نہ تھا ہندووں کا فائدہ تھا یا مغربی حکمرانوں کا فائدہ ہو سکتا تھا پھر مسلمان اردو کو کیسے رائج کر سکتے تھے مہاراج آپ تو بڑے سمجھدار ہیں سوچ سمجھ ہندو قوم کی عظمت کا ایک نشان ہے آپ نے یہ کیسے سمجھ دیا کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے چلیے مانے لیتا ہوں کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے لیکن یہ بھی تو سوچئے کیا زبان کاٹنے سے مسلمان کٹ جائے گا اتنا غصہ بھی تو اچھا نہیں مہاراج آپ کی قوم میں صبر ہے تحمل ہے برداشت ہے لیکن مسلمان کا نام آتے ہی یہ سب اوصاف کیوں مادوم ہو جاتے ہیں گاڑی زناٹے بھرتی ہوئی چلی جا رہی تھی سٹیشنوں کی طرح باہر بھی گھپ اندھیرہ تھا شہروں کے ناموں پر تاثب کا پردہ پڑا تھا جو میری یادوں کا گلہ گھونٹ رہا تھا میں اپنی سیٹ پر لیٹا ہوا کروٹیں بدل رہا تھا کہ ان شہروں کو پہچان نہ سکا جن کی خوشبو سونگنے کے لیے میں بے قرار تھا امید ہی سارے فساد کی جڑھ ہے امید بے قراری کو جگائے رکھتی ہے کروٹیں بدلنے کی صورت قائم رکھتی ہے امید بڑی ظالم ہے ناومیدی کتنی ہمدرد ہے یوں جیسے لوری ہو تھپک تھپک کر سلا دیتی ہے آہستہ آہستہ دیہات کے گھروں کی چھتوں پر جلتی ہوئی ٹیوبیں دھنڈلانے لگیں دھنڈلاتی گئیں اور پھر نین کا سیاہ بادل چھا گیا سلمز جب میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ کوپے کے ظاہرین سب بستر لپیٹ رہے ہیں سامان اکٹھا کر رہے ہیں دوسرے کوپے میں لیڈر صاحب بیٹھے آنکھیں مل رہے تھے وہ اپنی بکری ہوئی شخصیت کو اکٹھا کر رہے تھے داڑی پر ہاتھ پھیر رہے تھے تاکہ وہ اپنی فارم میں آ جائے پیشانی سے ہلا رہے تھے کہ وقار کی سلوٹ پھر سے پڑ جائے اور وہ ویسے ہی موزز دکھنے لگیں آخری کوپے میں بھارتی پولیس افسر اور سیکیورٹی والے پٹیاں باندھ رہے تھے پہلے دار سپاہی اونگ اونگ کر اب چاکو چوبند بیٹھا تھا لیکن اس کی پگڑی پر نیند اور اونگ کے آثار اب تک موجود تھے گاڑی کے باہر ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی اس روشنی میں دلی کے سلمز صاف نظر آ رہے تھے چھوٹے چھوٹے گھروندے چھتوں پر بچھی ہوئی چار پائیاں چار پائیوں پر بیٹھے ہوئے کھانستے ہوئے بوڑھے انگڑائیاں لیتی ہوئی نوجوان لڑکیاں اور مکانات سے کچھ فاصلے پر جھاڑیوں میں رفع حاجت کیلئے بیٹھے ہوئے لوگ یہ مناظر ریل کی لائنوں پر اور ائرپورٹوں کی گرد و نوہ میں ہر بڑے شہر سے پہلے نظر آتے ہیں چاہے وہ دلی ہو کراچی ہو یا لاہور ہو لیکن ہم ہیں کہ اس تفصیل کو بلکل بھولے رہتے ہیں باہر سے آنے والے ڈگنیٹریز کا بڑے احتمام سے استقبال کرتے ہیں انہیں ترقی آفتہ علاقوں میں لیے پھرتے ہیں آلی شان ہوتلوں میں ٹھہراتے ہیں ان کو شہر کے عوامی علاقوں سے دور رکھتے ہیں تاکہ وہ عوامی رہن سہن سے واقف نہ ہوں ہم یہ حقیقت بھول جاتے ہیں کہ ریلوے سٹیشن یا ائرپورٹ پر پہنچنے سے پہلے وہ ہمارے سلمز کا نظارہ کر چکے ہیں پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا جب ہم بیرونی وزیٹرز کو فخر سے اپنا عوامی رہن سہن دکھانے کا اتمام کریں گے اور اپنے تمدن پر شرمساری محسوس نہ کریں گے گاڑی جمنا کے پل پر پہنچ چکی تھی تمام ظاہر اپنا اپنا سامان اٹھائے کھڑے تھے لیڈر صاحب کی شخصیت پورے طور پر بحال ہو چکی تھی بھارتی پولیس مونچ پر تاؤ دے رہی تھی سفید کپڑوں میں ملبوس سیکیورٹی کا ایک نائب چوری چوری چپکے چپکے ہماری گنتی میں مصروف تھا گاڑی ڈلی کے پلیٹ فارم میں داخل ہو چکی تھی